نیاب کیسز کھلنے سے آنے والے سیاسی ززلے کے چھٹکے لندن تک محسوس کیے جا رہے ہیں کیس کھلتے ہی نواز شریف کی واپسی کے لیے سیٹ کی گئی فیلڈ خراب ہو گئی سنزرائے کہتے ہیں نواز شریف پہلے پکی گارنٹی چاہتے تھے لیکن نیاب کیس کھلنے سے اب گارنٹی سے بات آگے نکل گئی ہے سنزرائے کہتے ہیں نواز شریف سرندر کیے بغیر ادیہ سے زمانت چاہتے ہیں زرائے کے مطابق شہباز شریف اور مریم نواز کے بار بار لنڈن ٹریپ این نارو تھری کی کوششوں کے سلسلے کی کڑی ہیں پلحال ڈال گلتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اہم حلقوں نے ہاؤس آب شریف کو آئین اور قانون کی پاسداری کا مشفرہ دیا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری کی تو نواز شریف کو لندن سے واپسی پر سیدھا اوٹ لگ پر جیل جانا پڑے گا قانون کی پاسداری کی تو پھر سے ناب کیسس کا سامنا کرنا پڑے گا قانون کی پاسداری کی تو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا خواب بھی شاید حقیقت نہ بن سکے پرانی فائلیں اوپن ہونے پر نواز شریف کی باپسی کے راستے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں زرائے کے مطابق لندن سے نواز شریف کو رخصت کرنے کی تیاریاں بھی روکتی گئی ہیں اس سے پہلے پارٹی نے پاکستان میں ان کے استقبال کو بھی محدود کرنے کا اعلان کیا تھا زرائے کے مطابق اقنام کی عدم دلچسپی کے باعث شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا تھا تجزیہ کار کہتے ہیں فوری طور پر واپسی منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو سیاسی ساکھ مزید متاثر ہوگی اسی تناظر میں میڈیا میں یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ ان کی واپسی کی تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے تجزیہ کار کہتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ واپسی منسوخ کر کے نواز شریف کا نیا بیانیاں کیا ہوگا اور عوام اسے قبول کریں گے یا نہیں اس کا فیصلہ چند دن میں ہو جائے گا فیلحال تو میاں صاحب نے خاموش پالیسی اختیار کر لیا یہ سب نیپ کی کسی دوبارہ پول گیا ہے کیا پہنی ہے پلیز میرا استقبال کریں نواز شریف میں شمولیت کے بعد راجہ ریاض کی عوام سے اپیر کہتے ہیں لوگ اتبار کو ساڑھے چار پہتے کمانپورٹ انٹرچیج پہنچیں بہت بہت مہبانی اور ساتھ شکریہ بھی بولا میں نے لندن میں میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف سے ملقات کر کے نواز شریف کو جائن کیا ہے اور اب میں لندن سے اتبار والے دن ساڑھے چار بجے فیصلہ بعد سرگوتا روڈ موٹر میں پی آ رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھر پول طریقے سے دوستوں ساتھیوں کو لے کے ساڑھے چار کمانپورٹ انٹرچیج پہ ضرورت شریف لائیں اور یہاں ایک اور ہم خبر شامل کرتے ہیں بدلتی ملکی سیاسی صورتحال لاہور میں دو بڑوں کی ملاقات سابیت صدر آسی قرؐ زرداری مسیم لیقاپ کے سربراہ چودری شجاہ سسین کے گھر پہنچے دوما راڈ نماؤں کے درمیان تازہ ترین سیاسی صورتحال اور اہم امور پر سر چوڑ کر بیٹھیں گے ورڈ کپ میں کون کون انیکشن ہوگا چہدی فائنل چیف سیلکٹر انزما منحق آج سکوٹ کا اعلام کریں گے تنظیمی طور پر بھی بڑی متضاد اطلاعات بھی پھر اس حوالے سے میں سننے میں آ رہی ہیں جو کچھ دو روز قبل اجلاس ہوا مریم نواز اس جلاس میں موجود تھی وہاں پر سپیسیفکلی جو پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ جو سٹکٹر چھپیں گے اس پر صرف نواز شریف کی تصویر ہوگی اس کے علاوہ کوئی تصویر نہیں ہوگی تو اب یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ایک حمزہ گروپ موجود ہے ایک مریم گروپ موجود ہے آپ کو لگتا ہے کہ ویدن تا پارٹی بھی کچھ رفت چل رہی ہے نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی پرانی لوگوں کی خواہشات ہیں بہتا درات سے پیجی شریف فیملی میں کوئی آپس میں ایک کلافات کی خواہش لوگوں کی ہے کہ ہوں لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے نواز شریف پارٹی کا قائد ہیں وہ واحد لیڈر ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں شباز شریف صاحب مریم نواز شریف ہو کوئی بھی ہو وہ نواز شریف کے کارکونے جی یہ بڑا کلیر اور اس بارے میں کوئی پارٹی میں افتلاف نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے ٹھیک ہے کروز صاحب سینیر سیاستدان ہے آپ شباز شریف نے جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت جب آپ لوگوں کی آئی وزیراعظم بننے کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ اس وقت درست تھا کیونکہ نواز شریف بھی اس وقت حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے تریکی ادم اعتماد کے بعد الیکشن اس وقت ہو جانے چاہیے تھے اور اس فیصلے کا جو نتیجہ ہے کہ آج مسلمی نون کافی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ بھی پھر شباز شریف ہی ہوں گے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ بڑی مشکل ہوگی جو آم انتخابات اب آگے آ رہے ہیں جلسے جلوسوں میں کیا بات کریں گے دیکھئے آپ کے بعد ایک ہفتہ درست ہے کہ ایک آئینی طریقے سے حکومت کو رکشت کیا گیا تھا اور ہمیں چاہیے تھا سوری طور پر جو ریالائزیشن ہو رہی ہے اور ہوئی ہے پر نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ فوری طور پر انیکشن میں چلا جائے گا ہے لیکن چونکہ ملک کے حلا جون سے تھے وہاں ایک ڈیفالٹ تھا صبح دوپیر شام باتیں ہوکی تھیں تو پھر مسلمی نوم اور اتحابی جماعتوں میں ہیں اور یاد رہے کہ یہ مسلمی نوم کے حرمت نہیں تھی یہ پیلیم کے حرمت تھی تو تمام ریجران نے قائدین نے ملکہ فیصلہ کیا کہ اپنی سیاست کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن پاکستان کو اس ڈیفالٹ کی سیچویشن سے باہر نکالنا بڑا ضروری ہے تو ظاہر ہے اس کا جو فال بیک ہے اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ تو ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ باشعور ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے ان کی نواز شریف کی کارکردگی بھی دوزار تیرہ سے سترہ تک اٹھارہ تک ان کے سامنے ہیں مسلمی بھونک کے حرمت کی اور امران صاحب کے حرمت کی چار سالکی کارکردگی بھونکے سامنے ہیں تو لوگوں کو میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے اس ملک میں فیر سلی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے عوام جس کو بھی بوٹ دیں آپ کو دیں مجھے بوٹ دیں زیاد کو دیں وکر کو دیں ملکل سو چیز چھپاپ الیکشن ہوں میں چاہیے اور جس جو پارٹی بھی اکفریہ تاتھل کرے اس کو اتدار دے دیں ٹھیک ہے کرمان صاحب جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست آپ ایک طرف ہم بڑھ چکے ہیں آپ لوگ آ جائیں گے کیا پلان ہوگا کیا کریں گے دیکھئے عوام تو پچھلے پچھتر اور چھتر ساعت سے ریپولٹ کر چکے ہوئے ہیں